کرونا مہاماری کی نئی اسٹرین سے جہاں پورا دیش جوج رہا ہے کرونا کا کوہرام پوری طرح سے چرم پر ہے راجدھانی کے بعد گیازیرہ دوسرے نمبر پر ہے کرونا سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے کرونا کے لگتار بڑھتے پربھاؤں کو دیکھتے ہوئے نگر نگم نے کمر کسلی ہے سب سے پہلے سوموار کو مانپور کے مفاصل تھانے کو پوری طرح سے نگر نگم کے دوارہ سینیٹائز کیا گیا جس میں مانپور بازار ہوتے ہوئے وارڈ سنکھیا ساتھ آٹھ اور نو کے ویبین محلے میں جا کر ویاپک روپ سے سینیٹائزنگ کا کام کیا گیا کئی محلے میں بینا ماسک کے چلتے لوگوں کو ماسک دے کر کرونا کے پرتی جاگروپ کرتے ہوئے انہیں ہمیشہ ماسک پہننے کی اپیل نگر نگم کے میئر ڈپٹی میئر مہن شیروازتوں کے دوارہ کی گئی اس موقع پر ڈپٹی میئر سہید نگم کے کئی ادھکاری بھی اپسٹھیت ہوئے سبھی لوگ سوین شہر کی سڑکوں کے کنارے دکانوں اور مکانوں کو سینیٹائز کر رہے تھے ساتھ ہی لوگوں کو کرونا کے پرتی جاگروپ بہنے کا بھی آشواسن دیتے ہوئے انہیں گھر پر رہنے کی اپیل کی جا رہی تھی اس کے علاوہ آنے جانے والے لوگوں کو بھی ماسک اپلپت کرائے جا رہا تھا مانپورک چھتر میں ہے 50, 51, 52, 53 وارڈ میں ہم لوگ سینیٹائز کر رہے ہیں اور دھر دھر جا کر کے ہمارے مانگے پاسکر کن ہی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے نگردن کے ساتھ کرکٹریں جیو دستہ پر یہ کار کر رہے ہیں اور ہمیں بشواث میں پھول اتھی ہے کہ ہم لوگ اس بار 50 اپسٹھین نگردن کے دوارہ ہم لوگ پرشک کر رہے ہیں جو آسا ہائے جو گریبیتی جس کو ماترہ کرنے اسے ہم نسو دیں ساتھ ہی ساتھ بارے نگردن کے ساری کار کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے دھانا میڈ کر جتے بھی اسپطال ہیں جو ہم کو اٹائٹ کرنے کی درستہ کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپڑ ڈے کا جو میرا بھیان ہے اور ہم اس بار گیا سہار باس کو کھنا چاہتے ہیں کہ اس کرونا مہمارے میں سکر ڈیسٹیسن کا پرن کریں بھارت سرکا کا گھائیٹائن کا پرن کریں اور منوبر کو پھوشٹاپ کریں اسی کے ہمیں آنے کی سکتہ نہیں ہے ہم ہم اس طرح ہم اسے سٹیج میں ہم نے بیرے پر آپ کے لئے ہیں آتا نہیں کون بیسوا سکی سیکنڈ سٹیج میں کون کرونا ہوں ہم ہرانے کا پریانتہ ہے ہم لوگوں کو پربچان بھاسان بھاسان کم دینا ہے لوگوں کو بیس میں جا کر کے ان کو پائلک نہیں ہونے سے بچانا ہے اور ایک دوائے کا پورا ہول لگا ہوا ہے ریمڈی ریچل کا اتنا خوراک آ رہا ہے اتنا ملے گا ہم نے جتنی جمتاری بھی ابھی تک گیا میں ایک خوراک بھی ایبلیمون نہیں ہے اور لوگوں کا یہ سوچ ہے یا کہی گئی ہے ان کے دن دیمان میں بیٹھا ہوا ہے اس دوائی سے جو آدمی سیریس پیشنٹ رہے گا وہ رکبری ہو جائے گا اس دوائی کا کیا ہے اتنا اثر ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ دوائی نہیں تھا تب بھی انسان دھرتی پر دے تو یہ دماغ میں سائیکلوچکل ایفٹ بیٹھانے کی ضرورت پر آج ہم لوگ ابھیان کو آور تیج کیے ہیں آج مانپور چھتر میں ہیں کل جو ہے پورے سہار کا ہم لوگ قریب قریب مکرپت کو کچ کرنے کا پریاست کریں گے اتنا دھوٹ ہے کڑا اتنا بھیانکر سامنے لوگ چھتی میں چلے جاتے ہیں مسکی بھی یہ ہو جاتا ہے سامنے دین میں جو کام کرے گا وہ پھر دھوٹ سے لے آ کر کے سامنے کرنا تیلی کسی مین کا پاور کا بس کا روح نہیں ہے اس لئے مجبوری ہو جاتی ہے اتنا کڑاکی کا دھوٹ میں اس کو سینیٹائج کرنا پیدل چلنا اور دھوٹ سے دھوٹ میں پیدل چلنا بہت کٹنائی ہوگی ہے یہ سمسیہ کے سامنے یہ کٹنائی کم ہے کل جو ہم لوٹ کے گھر گئے تھے دھوٹا کرنے لگے اور نہایے بھرس کیے کھاپی چکر آ رہا ہے لیکن پھر بھی نہ ہم لوگ کو ہارنا ہے نہ درنا ہے کرونا سے جنگ لڑنا ہے اور اس جنگ کو جیتنا ہے اور ہم سارے لوگ سرچیت فرمت انسان ہیں اس دوسرے کا اسی میں بھرا پرستیتے میں سہیوگ کرنا چاہیے اللہ دین جب ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کو اچھے کہتے ہیں سہیوگ کرتے ہیں پورے دین میں جو سہیوگ کریں یہ سنچا ساتھی ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ ست کو مل کر کے کرونا سے جنگ لڑنا ہے اور دوائی اکسیجن بھی سیلنڈر بھی ہم کئی لوگوں کو دے رہا ہے اور دیئے لیکن پورا سنسادان اس دوسرے سے لاکر دلانا سمبھو نہیں ہو پاتا ایسی پرستیتی میں کل بھی ہم ایک تکولنی میں بھی دیا ہے ناہے سنجادت بھی کبھی تبیت خراب ہونے کی ستنا یہ نہیں ہے ان کو تکولت اکسیجن بھائیا کر آئے ہیں اس کے بعد گھر میں ہوم کو رینٹائن کے لیے سرکار کو چاہیے کہ اکسیجن کا بیوستہ سمسچت کر دیا جائے اور دوائی کا اکیت اپلیبول ہو اور جو ہتیا دھونیس دوائی نکلی ہے وہ گیا مغد پرمنڈل کا پتنا کا دوسرا مکھیالہ ہے یہاں پر اس دوائی کا آونٹن سگر کر آیا جائے پریاب ماترہ میں سارے سمسادن ہو ہم سنبین کر کے اس کو لڑائی کو جیتے ہیں